شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انسل بیدروں کے ساتھ بیٹھے گا جنہ میں رمضان کا مہینہ دیا ہے جنہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے جنہوں کے دروازے کھڑ جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراغی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکال چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزانہ اور میرے نبی اور میرے محبور اور میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دھولارے راج دھولارے وہ کہہ رہے ہیں اور میرے روزانہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نہیں ساٹھ ہزار نہیں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاہود کم آئے اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے بیچے سو سار بھوڑا دھوڑت ہے اتنی چھوڑے وقت میں اتنی کم آئے اب آٹھ ترابی پڑھ کے آجی مسجد خلیہ رہے کتے جا رہے ہو کی کرنے جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اڑا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات جوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی ترابی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے اپنے پچھلے سارے بنا مات کرتا ہے اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر اب شر و اقبل اے بلائی کے جانے والے آگے بڑھ خوش خبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور اپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آگیا تھا ہے عرفات کے دن خلف عرمہ کے دن پہلے آسمان پہ لیکن رمضان میں پھورا رمضان عرش پہلے آسمان پہ اور میرے اللہ کہلے ہیں ہے کوئی ببششانی والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رسک لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی بھانگنے والا ہر ربط اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو دنیا کا معنی حدال کا معنی کو میں ایسے فضا کر کہہ رہا ہوں دنیا کا معنی کوئی معنی تھوڑا ہے حالات کا معنی کوئی معنی تھوڑا ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراہی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت پڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ یہ کوئی وظیفہ دست ہو لوگ پوچھتے ہیں یہ رمضان کا کوئی خاص وظیفہ وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ میرے ایک ساتھی ہے وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کر دیں سوہ اس کے بیمار ہو جائے تو بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہم بورا قرآن رمضان قرآن بورا قرآن تو چلو ہم بورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھو کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی اقتلائی ہے رمضان کی تصویر قرآن کی اقتلائی ہے رمضان کی خدوت روزے افطار کروا سہری کھلاو افطاری کراو وریبوں کو مدد کرو سکات دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پہ جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں سورہ کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کر دوں میں معافی مانگ لوں زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں کوئی معافی مانگنے آئے تو معاف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے پھینہ نہ ہو کسی کا حسن نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا اللہ کا عرش بن جاتا